اسلام علیکم کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ رمضان مبارک آپ سب لوگوں کو رمضان بہت بہت مبارک ہو تو رمضان کی پروپریشن کی ویڈیوز میں نے بنائی تھی جو کہ میں اپلوڈ نہیں کر سکی تھی تو اب میں اپلوڈ کر رہی ہوں تو یہ چیزیں ہیں جو ہم سیف کر سکتے ہیں کسی بھی موقع کے لیے رمضان کے لیے جب ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور ہمیں باز کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو اس میں یہ چی چکن بوائل کیا ہے اور اس میں مطر بوائل کیا ہے اس کو ہم نے نمک ڈال کر اچھے سے بوائل کر لیا ہے اس کو ہم اچھے دیکھر سے شرڈ کریں گے چکن کو اس کے اندر دال دیں گے تھوڑی سی سبز مشچیں اور اس کے اندر آلو ڈال دیں گے آلو ڈال کر اور یہ سارے مکسچر کو اچھے طرقے سے مکس کریں گے آپ اس کے اندر ڈال لیں گے سورخ مرچیں اور تھوڑی سی سبز مرچیں اور نمک ڈال لیں گے کالی مرچ ڈال لوں گی لیسن اور ادرہ کا پاورڈر ڈال لوں گی جنجر گالک پاورڈر اور یہ سارے چیزیں ڈال کر اس کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے یہ دیکھئے یہ میں نے نمک بھی ڈال دیا ہے اچھے اس کے اندر ہم زیرہ بھی ڈال دیں گے زیرہ کا بڑا اچھا فلیور آتا ہے تو گرم سالہ بھی اس کے اندر ڈالیں گے یہ تمام چیزیں ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے بلیک پیپر ڈال لیا ہے بلیک پیپر کے کچھ بھی بہت بہت دست آتی ہے اس کو کریں گے اچھے سے مکس اس کے بعد ہم اس کی فیلنگ کریں گے کچھ سموسیاں بنائیں گے اور کچھ رول بنائیں گے یہ دیکھیں یہ ہے رول پٹی لیے بلکہ یہ سموسا پٹی ہے تو اس کی اس طرح ہم کون سی بنائیں گے اس کے اندر فیلنگ کریں گے اور اس کو پیک کر دیں گے یہ بڑی زبردست قسم کی جلدے جلدے سے یہ بن جائے گی سموسی بنا لیں گے ہم بہت اچھی لگتی ہے مددار لگتی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے رول کرنا ہے یہ فوراں سموسی بن جاتی ہے بلکل بھی اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں نے زیادہ کرنے پڑے اب سموسا پٹی کی اندر ہی ہم کریں گے اس کو رول کریں گے یہ ایک ٹوفی کی شیف میں چھوٹا سا رول تیار ہوگا یہ دیکھیں اس کے اند پر بھی لگا دیں گے یہ میں نے میدہ اور پانی ڈال کر اس کی سلری سے بنائی ہے یہ ہم لگائیں گے یہ دیکھیں دونوں طرف تو یہ چھوٹا سا ٹوفی رول ٹائپ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کی مختلف شیف بنائیں گے میں آپ کو تمام طرح کی شیف بتاتی ہوں ہم مختلف شیف کون سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سموسا ہے اور اب اس کی ہم بوکس پٹی بنائیں گے یہ دیکھیں ایک سموسا پٹی اس طرح رکھ دیں گے دوسری اس کے کروس میں رکھ دیں گے یہاں پہ ہم فیلنگ رکھیں گے اور اس کو ہم بند کر دیں گے یہ دیکھیں ایک اوور لیپ کریں گے اس کو اور اس کے اوپر سلری لگائیں گے جو میدر پانی کی بنائی ہے اور اس کو دوبارہ سے چاروں سائیڈے بند کر دیں گے اور یہ بوکس پٹی بن گئی ہے سموسی بھی ہم نے بنا لی ہے اور ٹوفی شیپ کا رول بھی بنا لی ہے اب دوسری طرح کے رول ہم بنائیں گے پہلے ایسا کریں گے کچھ سموسیاں جو ہیں وہ بنا کر رکھ لیں گے یہ کسی طرح تمام سموسیاں بناتے جائیں گے اب یہ ایک اور طریقہ ہے سموسی بنانے کا اوور لیپ کریں گے ہم سموسا پٹی کو اور یہاں سے اس کو بند کر دیں گے یہ دیکھیں تمام سموسیاں بن چکی ہیں تو اس کو اب ہم فریز کر دیں گے بلکہ اس کو میں نے ٹری میں رکھے پہلے فریز کر لیا ہوا ہے اور اب ہم اس کو زپ لوگ بیگ میں ڈال رہی ہوں میں یہ دیکھیں اس کو میں نے تمام کو فریز کر لیا تھا فریز کرنے کے بعد اس کو زپ لوگ بیگ میں ڈال لوں گی اور رمضان کے لئے اس کو فریز کرلوں گی اب یہ دیکھئے میں نے رول بھی بنائے تھے تو یہ جو رول ہے اس کی فیلنگ بھی وہی سیم ہے اور اس کو بھی ہم زپ لوگ بیگ میں ڈال دیں گے اس کو میں زپ لوگ بیگ میں ڈالوں گی اور اس کو فریز کرلوں گی تاکہ رمضان میں جلدی کام ہو سکے اور ہمیں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے جنجر نہ ہمیں پڑے اب ہم تمام ڈرائی سپیسٹ لیں گے جنجر پاورڈر گالی پاورڈر لیسن ادرک یہ پاورڈر ہوتا ہے اور جناب سورا میچ ہے اور کالی میچ ہے گرم سال ہے زیرہ ہے اس کو ڈال دیں گے گوشت سبز میچے ڈالی ہوئی ہے اور پودینہ ڈالا ہوئی ہے اس کے بنا لیں گے ہم شامی اس کو مکسچر کو ہم آدھا گھنٹہ کے لئے پریشر دیں گے بیس سے پچیس منٹ کا میں نے پریشر دیا تھا اس کے بعد یہ مکسچر نکال دیا تھا اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھا ہے اس میں دھنیا پودینہ سبز میچے اور کالی میچے ڈالی ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم اس کے شامی بنائیں گے یہ میں نے اس کے لئے بیف کا گوشت استعمال کیا تھا جو کیمہ استعمال نہیں کیا تھا گوشت استعمال کیا تھا اس کے ریشے بہت اچھے سے بنتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ماوا لیں اور اس کو گول گول کر دیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بالز بنا کر لیں اس کو آپ تھوڑا سا فلیٹ کریں اور کسی بھی ڈیش کے اوپر ٹرے کے اوپر یا ڈکن کے اوپر آپ اس کو گول کریں ایون بلکل شیپ بنے گی بہت زبادہ قسم کے شامی بنیں گے تو اس طرح آپ شامی بنا لیں اور ان کو کر لیں فریز یہ دیکھیں کہ میں نے تمام شامی فریز کر لیے تھے اور اب ہم ان کو سپریٹ کر کے زپ لک بیگ میں ڈال دیں گے اور یہ بھی ہماری دوسری طرح کی پرپریشن تیار ہو جائے گی رمضان کے لئے رمضان میں تاکہ ہمیں کام کام کرنا پڑے آپ یہ دیکھیں یہ سارے میں ڈپ لک بیگ میں ڈال کے رہ دوں گی اسی طرح میں نے چکن کے بنا لیا ہے اور اس نے آپ کے سامنے بیف کے بنا رہی تھی اور اس نے ہی پروسیس سے ہم نے چکن کے بنا لی چکن کا آپ گوشت لی لے چکن لی لیں میں نے باللس لے ڈیا گے میں سالے去 سور شامی بن جائیں تو یہ چکن شامی بھی بن جائے اور بیف شامی بھی بن گیا ان کو بھی ہم فریز کر لیں گے اب میں نے یہ ون کیجی جوانا لیمن لیا ان کو ہم سکویز کر لیں گے پہلے میں نے اسی طرح کیا تھا پھر میں نے چلنی رہا کیا تھا کیونکہ اس میں بیچ جا رہے تھے چلنی رہا کے ہم کریں گے اس کو سکویز کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو کیوز میں میں نے جمایا تھا اور یہ میرے پاس کچھ چھوٹی چھوٹی تھی اس کے اندر میں نے جما لیا تھا اور اب ہم سب کو نکال کر زیپ لوگ بیگ میں رکھ دیں گے اور اس کو فریز کر لیں گے دیکھیں پہلے میں نے اس کو کیوز ٹری میں اور تھیلیوں میں جما لیا تھا جب بھی ہمیں بنانے کی ضرورت پڑے گی سکج بھی تو ہم بنالیں گے اب یہ میں نے دھنیا پدینہ لسن ادرک سبد میچے نمک اور زیرہ لیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو شیک کر لیں گے اس کو بھی یہ ٹری میں ڈال دیں گے یہ جو کیوز ٹری ہوتی ہے آئس کیوز ٹری ہوتی ہے اس کے اندر اس چٹنی کو ڈالیں گے اور اس کو کر لیں گے فریز اور اس کے بھی کیوز نکال کر زیپ لوگ بیگ میں ڈال دیں گے تاکہ جب بھی ہمیں رائیتہ بنانے کی ضرورت پڑے جٹ پٹ سے دو کیوز نکال لیں گے دہی میں ڈالیں یا اگر آپ کا زیادہ دہی ہے تو زیادہ کیوز ڈالیں اگر کم دہی ہے تو کم کیوز ڈالیں اور اس کے ساتھ رائتہ بنائیں زبردست قسم کا بہت انجوائے کریں گے زندگی کو آسان بنائیں یہ سارے پرپیشن کریں مجھے دماغ میں یاد رکھئے گا یہ دکھیں یہ جو کیوبزہ یہ فریز ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال دیں گے اور دپلوک بیک میں رکھ دیں گے اور یہ تمام تیاری ہو چکی ہے پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ